موسیقی 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 میرا خیال ہے اتنا زیادہ ان کے ساتھ جو ان کی مخالفت کرنے والے تھے وہ اتنی نفرت بھی نہ کرتے کہ ان کو تختہ دار تک ہی پہنچانے کے ساتھ رہتے جیسے کہ کئی جماعتیں جو بعد میں جمہوری جمہوریت جمہوریت کرتی ہے انہوں نے کیا موسیقی 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 تو اس دور میں اور اس کے بعد اب دیکھ لیں کتنے سال گزر گئے 32 سال تو گزر گئے سن 2009 میں آتے آتے ہیں تو دوبارہ پیپلز پارٹی کو یہاں حکومت ملی لیں نہیں دیکھیں نا یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک فنومنا ضرور آیا ایک فنومنا بالکل پیدا ہوا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور نیا نواز شریف کا فنومنا پنجاب میں بڑا طاقتور فنومنا پیدا اگر ایک چھوٹا سو سوال یہاں اٹ کر دوں کہ کیا نواز شریف صاحب کو گروم کیا گیا ہے تو بیٹ بھٹو بھٹو فیکٹر نہیں یا وہ نیچرل لیڈر ہیں ضیاالحق کی تو خواہش یہ تھی ضیاالحق نے کہا تھا نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے آج تک مضبوط ہے ضیاالحق نے ظلفکار علی بھٹو کو شہید کیا فانسی لگا اب وہ اس کی روح سے بھی ڈرتا تھا ڈرتا تھا یقینا ڈرتا تھا اسی زمانے میں اس نے پانچ سال پانچ سال بیندیر بھٹو صاحبہ شہید کو بھی اور محترمہ مستد بھٹو کو بھی گریفتار رکھا عورتوں کو گریفتار رکھا آپ دیکھیں نا تو یہ ایک فل سٹیٹ پاور کے ساتھ پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد جو یہ ہوا کہ ایک غیر سیاسی محول بنایا گیا اور پچاسی کی الیکشن آپ کو علم ہے کہ نون پارٹی الیکشن کی گئی نون پارٹی الیکشن کی گئی کہ پارٹیز کو باہر رکھا جائے اس میں سے میرے خیال میں راتی رائے میں ہم سے ایک غلطی ہو گئی کہ ہم نے جو ایم آر ڈی تھی جس میں بہت ساری جماعتیں تھی پیپلز پارٹی مین جماعت تھی ہم نے اس الیکشن کا بائی کارٹ کر دیا ہو سکتا تھا کہ ہم الیکشن لڑتے ٹھیک ہے ٹکٹ پارٹی کا نہیں ملتا نہ ہوتا پر پرسنیلٹیز تو جانتے عوام دوست کے پلیٹ فرم پر لڑ لیتے یہ کچھ تو یہ ہو سکتا تھا کہ یہ معاملہ اور ہوتا لیکن اس کے بعد جب ایک تو غیر سیاسی محول کر دیا گیا اور ایک نیا کراپ آف لیڈرز بن دیا جس میں میاں نواز شریف صاحب امرج کیے ہیں اس بری میجر فیکٹر اس بری میجر فیکٹر نہیں باکہ پنجاب بھٹو کی لیگیسی بین عظیر کے پاس تھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی وہ جو باتیں آپ نے ساری کی عوام میں جڑوں والی وہ ساری پیپلز پارٹی کے پاس تھی پیپلز پارٹی آج تک آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پنجاب کی حکومت سے باہر ہیں پیپلز پارٹی یہ الیکشن جو دوزار سات دوزار آٹھ والا ہوا ہے یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں اس میں پیپلز پارٹی نے اپنے ووڈ بینک کو کیش ہی نہیں کیا اور ووڈ بینک جو پیپلز پارٹی کا تھا وہ دو معاملات پہ جڑا با تھا اور وہ کیش کر گئے وہ بات جو پیپلز پارٹی کو کرنی چاہیے تھی اور میں نظر بندی میں آلیہ نظر بندی میں یہ کہتا رہا خدا رہا خدا رہا پیغام دیجتا رہا کہ ان کو کیش کرو دو ایشیوز تھے اس الیکشن ایک عدلیہ اور افتخار محمد چہدری اور دوسرا بیر بی کی شہادت اور قاتلوں کا مقدمہ نواز شریف نے دونوں معاملات پہ پیپلز پارٹی کو اپ سٹیج کر دیا زیادہ تر کیمپین پنجاب میں کی اگر وہ باہر کرتے کیمپین تو میں سمجھتا ہوں وہاں سے بھی سیٹیں اور لے جاتے اور وہ کیا اب نواز شریف نے کہا نواز شریف نے کہا میں ہوں گا تو افتخار محمد چہدری کو باہر کروں گا جو بے نظیر صاحبہ کا وعدہ تھا ہماری پارٹی خاموش ہو گئی اس پہ اس نے آکے افسید نہ لیا میں بھال کروں گا دوسرا اس نے کہا میں بے نظیر بھٹو کی شہید کے قاتل کا بدلہ لوں گا اور بار بار کہا وہ تو پیپلز پارٹی کے ووٹ کو کھینچ کے لے گیا آپ ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا کم نہیں ہوا جو منشور ایک لحاظ سے نواز شریف نے اپنا لیا ہم نے نہیں اپنا ہے سر صاحب بات تھوڑی سی پھر ڈیویٹ ہوگی ہے ہم واپس آئیں کہ بی بی کی طرف اور بھٹو صاحب کے لیگیسی کی طرف لیکن ایک شارٹ پریک کے بعد نظر بی چول صاحب نے بات کی ہے بی بی کی شہادت کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان پارٹی پر یہ بھی ہے کہ چار دہائیوں میں چار بھٹو قتل ہوتے ہیں اور کسی ایک بھٹو کا بھی قاتل پکڑا نہیں جاتا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چاروں ایک ہی طرح سے قتل ہوتے ہیں اس بریک کے بعد پاپس آئیں گے